زبور 119 مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں ان سے ناراستی نہیں ہوتی وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں تو نے اپنے قوانین دیئے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لئے میری رویشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا میں تیرے آئین مانوں گا مجھے بالکل ترک نہ کر دے جوان اپنی رویش کیس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اے خداون تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں میں زمین پر مسافر ہوں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ میرا دل تیرے احکام کی اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے تو نے ان معلوم مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں ملامت اور حکارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا تیری شہادتیں مجھے مرکوب اور میری مشیر ہیں میری جان خاک میں مل گئی تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر میں نے اپنی رویشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت انائت فرما میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپتا ہوا ہوں اے خداوند مجھے شرمندانہ ہونے دے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا دے اور میں آخر تک ان پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا نہ کہ لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ کال بورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دھور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے کمانین کا مشتاک رہا ہوں مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر اے خداون تیرے کول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو چواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق بات کو میرے موں سے ہر کس جتانہ ہونے دے کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے پس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں میں ان میں مسرور رہوں گا میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہیں اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا جو کلام تُو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر کیونکہ تُو نے مجھے امیت دلائی ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا مغروروں نے مجھے بہت ڈھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا ہوں اور اتمنان پاتا رہا ہوں ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت تیش میں آ گیا ہوں میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا خداوند میرا بخرا ہے میں نے کہا ہے میں تیری باتوں کو مانوں گا میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہا ہوا اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے میں نے تیرے فرمان ماننے میں چلدی کیا اور تیر نہ لگائی شریعوں کی رسیوں نے مجھے جھکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈڑتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں اے خداوند زمین تیری شفقت سے معمور ہے مجھے اپنے آئین سکھا اے خداوند تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھالائی کی ہے مجھے صحیح امتیاز اور دانی سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لائیا ہوں میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں تو بھالا ہے اور بھالائی کرتا ہے مجھے اپنے آئین سکھا مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے موں کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں اور یہ کہ وفاداری ہی سے تُو نے مجھے دکھ میں ڈالا اس کلام کے مطابق جو تُو نے اپنے بندہ سے کیا تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے مغرور شرمندہ ہو کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا تُو چڑھنے والے میری طرف رجوع ہو تو وہ تیری شہدتوں کو جان لیں گے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے گا تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤ میری جان تیری نجات کیلئے بہتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزہ کی ماند ہو گیا جو دھومے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں میرے لیے گھڑے کھو دے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فناک کر ہی ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابت تک قائم ہے تیری وفاداری پوشت در پوشت ہے تُو نے زمین کو قیام بکشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہتے ہیں لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت وزی ہے آہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے سب اس دادوں سے اکل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے مجھے تعلیم دی ہے تیری باتیں میرے لئے ایک ایسی شیری ہے وہ میرے موک و شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لئے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا میں بڑی محصیبات میں ہوں اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر اے خداوند میرے مو سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا شریروں نے میرے لئے پھندہ لگایا ہے تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا میں نے تیری شہادتوں کو اپنی عبدی مراز بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کے لئے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے بدگردارو مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا تو نے ان سب کو حکیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی داغابازی عباس ہے تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھاٹ دیتا ہے اس لئے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا جسم تیرے خوف سے کامتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں میں نے عدل اور انصاف کیا ہے مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں بھلائی کے لئے اپنے بندہ کا زامن ہو مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا میں تیرا بندہ ہوں مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لئے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس لئے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی رہا سے مجھے نفرت ہے تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لئے میرا دل ان کو مانتا ہے تیری شہادتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دلوں کو اقل مند بناتی ہے میں خوب مو کھول کر ہاپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوا کر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہیں اس لئے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے اے خداون تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے تیرا کلام بلکل خالص ہے اس لئے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے میں ادنا اور حکیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا تیری صداقت عبدی ہے اور تیری شریعت برحق ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں مجھے فہم آتا کر تو میں زندہ رہوں گا میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداون مجھے جواب دے میں تیرے آئین پر عمل کروں گا میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا میں نے پوپ ہٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے میری آنکھیں راج کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں اپنی شفقت کے مطابق میری وریاد سن اے خداون اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آگئے وہ تیری شریعت سے دور ہیں اے خداون تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تُو نے ان کو ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھوڑا کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا میری وقالت کر اور میرا فیدیہ دے اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر نجات چھاریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں اے خداون تیری رحمت بڑی ہے اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے اے خداون اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے کل احکام عبدی ہیں عمرانے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے میں بڑی لوٹ پانے والے کی ماند تیرے کلام سے خوش ہوں مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے لیکن تیری شریعت سے محبت ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لئے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں اے خداوند میں تیری نجاعت کا امیدوار ہوں اور تیرے فرمان بجا لائیا ہوں میرے جاننے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہائیت عزیز ہیں میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں اے خداوند میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم آتا کر میری التجاہ تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے چھوڑا میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تُو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں تیرے ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں اے خداوند میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں گے میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی ماند بھٹک گیا ہوں اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا آمین